دو سولہ میں ڈی آئی ڈی اے کو تین سو چاریس کروڑ کی فنڈنگ ملی تھی ایک سپرسونک مسائل اسسٹر ریلیز آف ٹورپیڈو ویپن سسٹر کو ڈیویلپ کرنے کے لیے جو کی نیول وارفیر میں ایک اگلی بڑی چیز ہو سکتی ہے اس سے پہلے انڈیا نے مارک 3 کیویبل سپرسونک بھرمو سینٹیشیم مسائل سسٹر کو انڈیکٹ کیا تھا جس نے دشمنوں کی وارشپس کے لیے انڈیا نوشن میں ایک بڑا خطرہ پیدا کر دیا تھا سپرسونک مسائل اسسٹر ریلیز آف ٹورپیڈو سمارٹ ہوسٹائل انڈر وارٹر سنمرینز کے لیے بہت زیادہ خطرنا پڑا سپرسونک مسائل اسسٹر ریلیز آف ٹورپیڈو ایک ہائیبر ویپن سسٹم ہے جو کی دو ویپن سسٹم کی کیویبلٹیز کو جوڑ کر ایک ویپن سسٹم تیار کرتا ہے جو کی دونوں ویپن سسٹم کی کیویبلٹیز کو یوز کر کے اس سسٹم کی رینج اور سپیڈ کو بڑا دیتا ہے سب سے زیادہ رینج والا ہیوی ٹورپیڈو سسٹم جو کی آج تک ڈورڈ میں ڈیویلپ کیا گیا ہے اس کی ٹاپ رینج 50 کلومیٹر ہے اور اس کے ساتھ ہی راکٹ ایسسٹڈ ٹورپیڈو کی رینج بھی 140 سے لے کر 150 کلومیٹر تک ہی ہے لیکن سمارٹ ٹورپیڈو کی ہائیبر ٹیکنالوجی کے کارن اس کی رینج 650 کلومیٹر ہوگی ایسے سسٹم کی سب سے زیادہ ایڈوانٹیج یہ ہوگی کہ اس کی رینج بہت زیادہ ہے اور اس کے کارن ایک سمجھ سمبرینڈ کو اس کے بارے میں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ ٹورپیڈو اس کی طرف بڑھ رہا ہے اور اس کے کارن سمبرینڈ کے کرو کا ریاکشن ٹائم بہت کم ہو جائے گا اور وہ اس ٹورپیڈو سے بجھنا ہی پائیں گے سپرسونک مسائل اسسٹر لیس آف ٹورپیڈو ویپن سسٹم کو جب ایک وارشپ یا ایک ٹرک بیسڈ کوسٹر بیٹری سے لانچ کیا جائے گا تو یہ پہلے ٹیک آف ایک ریگولر سپرسونک مسائل کی طرح کرے گا اور یہ اپنی جیدہ تر فلائٹ کو ائر میں ہی پورا کرے گا اور یہ لور ایلٹیٹوڈ پر اڑے گا اور اسے ٹورپ ویڈیڈا لینک کے ساتھ وارشپ یا ایک ائر بارن سمبرینڈ ٹارگنڈ ڈیٹیکشن سسٹم کے ساتھ کنیٹ کیا جائے گا جو کہ اسے ہوسٹائل سمبرینڈ کی ایکزائٹ لوکیشن پروائیڈ کریں گے اور پروائیڈ کی گئی اس انفرمیشن کے ساتھ یہ اپنی فلائٹ پاتھ کو رستے میں ہی بل سکتا ہے اور جب جیدہ ترپیڈو سمرج سمبرینڈ کے پاس پہنچ جائے گا تو یہ اپنے ترپیڈو سسٹم کو اجیٹ کر دے گا اور یہ ترپیڈو سسٹم پیراشوٹ کی مدد سے وارٹر میں جا کر ایک آٹونومس ترپیڈو کی طرح سمرینڈ ٹارگٹ کو ہٹ کر دے گا کیونکہ سمارٹ ایک ہائیبیڈ ویپن سسٹم ہے تو اس کا سپرسونک مسائل پارٹ اور ٹارپیڈو پارٹ دونوں ایک ایک ایکسسٹنگ ویپن سسٹم کی اوپر بیسڈ ہوگی کیونکہ ساری ڈیٹیل سب بھی کلاسی فائیڈ ہیں تو ایسا کہا جائے سکتا ہے کہ اس کا سپرسونک مسائل پارٹ ایک ایکسسٹنگ سپرسونک مسائل کی اوپر بیسڈ ہوگا جسے کی ایک ایڈوانسڈ لائٹ ویٹ ٹارپیڈو کو انکورپیٹ کرنے کے لیے موڈیفائی کیا گیا ہوگا کیونکہ ایڈوانسڈ لائٹ ویٹ ٹارپیڈو کی ٹاپ رینج 30 کلومیٹر ہے تو ایسا کہا جائے سکتا ہے کہ سپرسونک مسائل اس ٹارپیڈو کو 600 کلومیٹر کی رینج تک اپنے اندر کیری کرے گی اور اس کے بعد یہ ٹارپیڈو ایک پیراشوٹ کی مدد سے پانی میں لانچ کیا جائے گا اور پھر یہ ٹارگیٹ کو ہٹ کرے گا اس ویپن سسٹم جیسے ہائیورڈ ویپن سسٹم کو ڈیویلپ کرنا ایک نیا آئیڈیا نہیں ہے یونائٹر سٹیٹس اور سوویل یونین دونوں نے کولڈ وار کے دوران ایسی ہائیورڈ ٹیکنالوجیز کے اوپر ایکسپریمنٹ کیا تھا دی آڈیو کا سمارٹ ویپن سسٹم بوئنگ کے یو یو ایم وان ٹوینٹی فائیو سی لینس ویپن سسٹم جیسا ہی ہے جسے کہ یونائٹر سٹیٹس نے بھی نیٹیس میں ڈیویلپ کیا تھا لیکن بعد میں اسے سسپینڈ کر دیا گیا تھا چائنیا نے بھی ایسا ہی ایک سنگل ویپن سسٹم ڈیویلپ کیا ہے جسے کہ وائیو ایٹ اے ایس ڈیویلیو مسائل کہتے ہیں جو کہ سمارٹ ویپن سسٹم کے سیم ہائیورڈ پرنسپل کی اوپر کھان کرتی ہے لیکن اس کی رینج بہت کم ہے اس کی رینج کے ورڈ فورٹی کلومیٹر ہے چائنیز میڈیا کے مطابق اس کا ایک ایمپروڈ ویرینڈ ایویلیمنٹ میں ہے جس کی رینج سیونٹی ٹو ایٹی کلومیٹر ہوگی لیکن ایڈیا کا ویپن سسٹم چائنیا کے اس ویپن سسٹم سے بہت زیادہ سپیریر ہوگا تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں تھانکس پر وچنگ اس ویڈیو جائے ہندو گاندی ماتروں